سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے اتر پردیش ویدھانسوا اپچناب کے لئے شکروار دیر شام کانگریس نے پانچ اور سیٹوں کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ان میں سے کانپور جلے کی گوویند نگر سیٹ سے کانگریس نے نیسیو آئی نیتا کرشما تھاکر کو میدان میں اتارا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کرشما تھاکر کے ٹکٹ کا جب اعلان ہوا تب ان کی عمر 25 سال سے ٹھیک ایک دن کم تھی یعنی کہ 24 سال تھی شنیوار یعنی کہ آج وہ 25 سال کی ہو جائیں گی جو چناب لڑنے کی نیونتم عمر ہوتی ہے 2017 میں اس سیٹ سے بی جی پی کے ست دیب پچوری نے جیت درس کی تھی وہ اب کانپور سے لوگ سبا چناب جیت کر سانسد بن چکے ہیں کرشما تھاکر ورطمان میں کانگریس کے شادر سنگٹھن نیسیو آئی کی راشترے مہا سچیو ہیں اور دلی وشویدیالہ سے اللی بی کی پڑھائی کر رہی ہیں کرشما نے 2013 میں دلی وشویدیالہ شادر سنگ چناب میں سچیف کے پدھ پر جیت درس کی تھی ان کے پتہ یوپی کی راجنیتی میں سکریہ ہیں وہ لوگ سبا اور یدھان سبا کا چناب لر چکے ہیں حالانکہ کامیابی انہیں نہیں مل پائی ہے سانیوک سے کرشما تھاکر کے پتی ویپن سنگ بھی نیسیو آئی نیتا ہیں اور ورطمان میں نیسیو آئی ممبے کے ادھیاکش ہیں دونوں کی شادی اسی سال فروری میں ہوئی ہے فروری میں جب لوگ سبا چناب سے ٹھیک پہلے کانگریس مہا سچے پریانکا گاندھی لکھنوں میں پارٹی کارز کرتاؤں سے مل رہی تھی اسی کرم میں کرشما نے پریانکا سے ملاقات کی تھی اور لگے ہاتھ اپنے شادی کا کارڈ بھی پریانکا کو تھما دیا تھا ظاہر ہے کہ پریانکا گاندھی ان کے شادی میں تو نہیں پہنچی لیکن اپچناب کی ٹکٹ کے لیے جب کرشما تھاکو نے آبیدن کیا تو اس بار پریانکا کا عشروات انہیں مل گیا حالانکہ جنتہ کا عشروات ملنا ابھی انہیں بانکی ہے اور اتر پردیش کی موجودہ راجنیتک پرستی تھی میں کانگریس امیدواروں کے لیے ویدھانسوہ اپچناب میں جیت درست کرپانا بہت مشکل ہے